دیکھئے میں کہنا چاہتا ہوں آپ سے دیش کا ماحول اسمشت دیکھ رہا ہے دیش کی جنتہ نے دیش کی ایسوسی پردان منتری نریاندر مہدی جی کی بشواص کیا ہے اور مہدی جی کا بشواص اس لیے کیا ہے کہ ان کو یہ بشواص ہے کہ مہدی جی جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں اور کرتے ہیں وہ کہتے ہیں چاہے ہمارے گریب کلیان کی یوجنائے ہو چاہے بکاس کی یوجنائے ہو چاہے ہمارے شیماؤں کی سرکچہ ہو چاہے ہمارے آتنکباد اور نقصالباد سے مکتی ہو چاہے دنیا میں بڑھتا ہوا بھارت کا گورب ہو دیش کی جنتہ کو پتا ہے کہ دو ازار چودے کے بعد دیش کی ایسوسی پردان منتری نریاندر مہدی جی نے ہر طرف بکاس اور جیسا میں نے بتایا گریب کلیان کی یوجنائوں کو تو جنتہ کو بشواص ہے کہ سب کا ساتھ سب کا بکاس سب کا بشواص اور سب ہی کا پریاس کو لکھر کے دیش کی ایسوسی پردان منتری نریاندر مہدی جی چل رہے ہیں مکہ منتری جی چار سو پار کا نعرہ بیجی پہ لے کر چل رہی ہیں کہ یہ جنتہ کو بھرگل آنے کا کام کرتے ہیں بات کرتے ہیں انہوں نے لگا تار گریبی ہٹا ہوگے نعرے لگائے لیکن آج تک ان کا گریبی سے کسی پرکار کا کوئی ناتا نہیں رہا گریب کلیان کی یوجناؤں کو اگر اس دیش میں اس گریب تک پہنچانے کا کام کیا ہے انتم پائیدان تک پہنچانے کا کام کیا ہے تو دیش کی ایسوسی پردان منتری نریاندر مہدی جی نے کیا ہے اس لیے میں کہہ سکتا ہوں جہاں جہاں جس پردیش میں میں گیا ہوں لوگوں کا من دیکھا ہے بھاو دیکھا ہے اتصا دیکھا ہے امنگ دیکھا ہے اور وہ امنگ دیش کی ایسوسی پردان منتری نریاندر مہدی جی کے کام کیوں مانگے مہدی منتری جی چونکہ چار تاری کوئی پٹارہ کھلے گا اگجٹ پول اپنے الگ الگ بات کہہ رہے ہیں الگ الگ دعوے کر رہے ہیں کئی اگجٹ پول چار سو سے نیچے کھاکڑا بتا رہے ہیں کیا لگتا ہے آپ کو کیجئے وہ تمام اگجٹ پول ہے کیونکہ سرکار تو بنتی بھی تمام اگجٹ پول ہے وہ بتا رہے ہیں دیکھو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آپ پچھلی بار کی بھی اگجٹ پول نکال کر کے دیکھ لیجی پچھلی بار کی بھی اسی طرح کے دیکھ لیکن بھارتی جنتہ پارٹی دوہزار چودے میں کتنی سیٹھ آئیں دوہزار کننیس میں اس سے بڑھ کر کے کتنی آئیں اور دوہزار چوبیس میں اس سے بڑھ کر کے کتنی آئیں یہ آپ دیکھ لینا ہمیشہ اگجٹ پول جس طرح کی کہتا ہے ہمارے کائرکرتہ اور دیش کی ایسو شپردان منتری نرین نرمودی جی پر دیش کی جنتہ کا بھروسہ ہے اس لیے جو کہا ہے وہ پورا ہوگا مکہ منتری جی آپ جب مکہ منتری نہیں تھے سنگتھن میں آپ کام کرتے تھے اس دوران میں آپ کا پشی منگال کافی بار جانا ہوا سنگتھن آتمت دستی سے کئی کام آپ نے وہاں پر کیے پارٹی کی ندیش پر اور ان چناؤں میں بھی آپ کئی بار پشی منگال کے میں الگ الگ جگہ گئے ممتابینر جی وہاں پر مکہ منتری ہے جس پرکار سے ان کے دعوے ہیں بنگال کی ادھی بات کی جائے بنگال میں کیا استیتی لگتی ہے کیونکہ پچھلی بار جو سیٹے تھی کیا اس سے آپ ہو پائے گی دیکھو میں کہنا چاہتا ہوں پچھلی بار بیدان سبا کے جو نام میں کافی سمیں بنگال کے اندر میں رہا اس سمیں کی پرستیتی بھی میں نے دیکھی اور اس وار بھی میں بنگال کے اندر گیا اس وار بھی میں نے دیکھا ہمارا کائر کرتا جس طرح سے وہاں کی جنتہ اس ٹی ایم سی کی سرکار سے جتنی پریشان ہے ہم کہہ سکتے ہیں پہلے ہماری بنگال کے اندر اٹھارے سیٹ تھی اور اب ہم کہہ سکتے ہیں اٹھائیس اور تیس سیٹ بنگال کے اندر ہماری آنے والی ہیں دلی آپ گئے دلی میں کئی روڈ شو کرے کئی سبحاؤں کو سمجھو جت کرا مکہ منتری وہاں کے جو ارون کیجریوال ہے وہ پہلے جیل میں رہے بھی بیل پر بخار آئے ان کے بیان بھی آپ نے سنے ان چناؤں میں کیا لگتا ہے آپ کو ان کے بیان سے کیا جنتہ ان کے ساتھ جھوٹ پائے گی یا پھر جس پرکار وہ جیل میں جائے جو آرو بی جی پی نہیں لگائے اس میں سچائی کا اثر ان کے جو ریجلٹ آنے والے ہیچار دل اس میں دیکھیں گے دیکھیں اربند کیجریواللی کا بندہ پھوٹ گیا آپ کو دھیان ہو وہ اس کانگریس کے خلاب میں انہ ہزارے جی کے اندرن میں یہ بھرشت اچار ہٹانے کی بات کہہ کر کے آئے تھے اور یہ آکھنٹ بھرشت اچار میں ڈوک گئے اور جس کانگریس کے خلاب یہ آئے تھے دیکھا آپ نے دلی میں اسی کانگریس سے انہوں نے گٹ جوڑ کیا ہے تو دلی کی جنتہ جان چکی ہے کہ کیجریوالل کیا ہے اس لئے میں کہہ سکتا ہوں کہ دلی اس کی ساتھ کی ساتھ سے بھارتی جنتہ پھڑے جیتے دیش میں رام مندر ایک بڑا گدھا تھا حالانکہ بیجے پی کہتی ہے راجنیتی گدھا نہیں ہے لیکن بپکشی دل جو خاص طور پر کانگریس جو بپکشی دل کے اور سہیوگی دل تھے وہ اسے کہیں نہ کئی راجنیتی سے جوڑ رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ ان چنوں میں فائدہ لینے کی کوشش پی جے پی کر رہی ہے آپ کو لگتا ہے یہ ساتھ کیونکہ ہمیشہ آپ کے جو لیڈر سے نے کہا کہ راجنیتی کا ویشہ ہے ہی جو دیکھو میں کہنا چاہتا ہوں بپکشی وہ بات کرتا ہے جس طرح سے وہ کہتے ہیں ان کو کہنے کو کچھ نہیں بچتا ہے وہ ایسے مدے اٹھاتے ہیں ہم نے تو رام مندر کا ان کو نمترن دیا تھا انہوں نے تو وہ نمترن بھی ٹھکرا دیا اگر اس طرح کی راجنیتی کرتی ہے تو کانگریس کرتی ہے وہ تشتی کرن کے آدھار پر چلنا چاہتی ہے اور تشتی کرن کے مانتے ہوئے وہ یہ سارے کام کرتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کام کرتی ہے اپنے بیکاس کا اور اپنے گریب کلیان کی یوجناں کا اور دیش سے جو بائدہ کیے ان کو پورا کرنے کا کام کرتی ہے ان چناؤں میں بی جی پی کے پاس ایک بڑا چہرہ ہے پردہان منتری کا نیرین موڈی کے روح میں بیبخشی جو گڑ بندن ہے انڈیا ایلائنس ان کے پاس کوئی چہرہ نہیں تھا پردہان منتری کا اب تک کوئی امیدوار گوشت نہیں کر پائے ایسی ستیتی میں چناؤں ویدان میں اترے بینا چہرے کے اور ایک پارٹی جو مشو کا سب سے بڑا چہرہ راجنیتی میں ان کو لکھر اترے کیا لگتا ہے آپ کو اس کا کتنا نقصاد انڈیا ایلائنس کو دیکھو میں کہہ سکتا ہوں ان کے پاس کوئی ایسا ہے نہیں دوسری بات کیا ہے آپ انمال لگا سکتے ہیں گھٹ بندن ان کا کیسا ہے ڈلی میں وہ آم آدمی پارٹی اور کانگریس پارٹی ایک ہو کے لڑ رہے ہیں آریان اور پنجاب میں کیا ہو گیا مہا لگ لگ لڑ رہے ہیں کیا اس چیزی ہے اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں بیپکس پوری طرح سے ہتاس ہے نراس ہے کوئی دم نہیں اب چونکہ آپ رائستان کے مکھیا ہے رائستان کی اترے بات کی جائے تو رائستان میں پچھلے دو بار سے یہ رہا ہے کہ پچیس سٹیں بی جی پی کی جھولی میں گئی ہے اس بار پورا دارمدار آپ کا رہا آپ نے لگ بھگ لگ بھگ ہر چھتروں کو کور بھی کیا آرکہ وہ جو ٹوپ لیڈر تھے کیونکہ پردیش ادیس کہیں نہ کہیں اس بار اپنے جو کچھ چناؤ لڑ رہے تھے وہاں پر تھے بہار زیادہ نہیں آ پائے ایسے میں دیمیجے میری گمیداری آپ کی تھی تو مانگے چلے کہ اس بار اٹھٹک لگ رہا ہے یہ کو میں کہنا چاہتا ہوں دوہزار چودہ میں بھی پچیس سیڑ جیتے تھے گنیس میں بھی پچیس سیڑ جیتے تھے اور میں کہنا چاہتا ہوں چوبیس میں بھی ہم پچیس کی پچیس سیڑ جیتیں گے لاسٹ سوال میرا کیونکہ رائستان میں آپ لگاتا چاہے بجلی کی سمسیاں ہو پانی کی سمسیاں ہو لگاتا ہے اس کے سمادھان کے لیے عام جنتر کی راحت ملے اس کے لیے آپ کام کر رہے ہیں بجلی ایک بڑی سمسیاں سامنے آئی اس کو لے کر یہ بھی آروپ ہے کہ پچھلی جب شوگلو سرکار رہی اس سے میں کانٹیکٹ ایسا کیا گیا کہ اس پی کورس میں اس مہا جب بجلی کے سب سے عادہ آوشکتہ جنتہ کو پڑتی رائستان میں اس دورن یہاں پہ جو اتپادید بجلی ہے وہ دوسرے پردیشوں میں دینا پڑ دیئے ایسا کیا جو آروپ لگا ہے دیکھو میں کہنا چاہتا ہوں آپ سے کانگریس نے ہمیسا جس طرح کے کام کیا اس نے جنتہ گیت کے کام نہیں کیا انہوں نے جب بجلی کی در چار روپے ساڑھے تین روپے تھی اگست ستمبر دوہزار بائیس تیس کو تو انہوں نے بجلی ادھاری لی اور آپ دیکھئے وہ پردیش کتنے اشیار تھے کہ انہوں نے اس بجلی کا ادھاری کا لوٹانے کا سمیں مائی جون جولائی جو پرمک پیک پونٹ ہوتا ہے بجلی کے لیے پورے دیش کے اندر اور راجستان کے لیے تو اس لیے ہوتا ہے کہ راجستان میں سب سے زیادہ گربی ہوتی ہے میں کہنا چاہتا ہوں آج بھی ہم 1.67 لاکھ یونٹ پردے ہم ان کا جو ایم او یو ہوا ہے اس کی بجلی چکا رہے ہیں اور راجستان کی جنتہ کو بھی ہم بجلی دے رہے ہیں ہم نے ہمارے تھرور پلانٹ بھی چالو کیے ہیں اور ہم بھار سے بجلی بھی خریدنے کا کام کر رہے ہیں ہم نے جنتہ سے باعدہ کیا ہے نشت روح سے ہم اس کی پورتی کر رہے ہیں چاہے ہمیں مہنگی مل رہی ہے لیکن راجستان کی جنتہ کو پوری طرح سے بجلی دینے کا کام کر رہے ہیں خریدنے کا کام کر رہے ہیں موسیقی